بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوگئے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بی بی گلز کا فراگ ڈیزائن شیئر کرنے جارہی ہوں ویورز یہ فراگ ڈیزائن ہم ایک سے ڈیر سال کی بچی کے لئے بنا رہے ہیں اور ویورز یہ فراگ ڈیزائن ہم کٹ پیسز سے بنا رہے ہیں یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی کلیوں کی طرح ہمیں یہ کپڑا ملا تھا انہی کپڑوں سے ہم نے یہ فراگ ڈیزائن بنانا ہے اور ہم نے اس طرح فراگ ڈیزائن بنانا ہے کہ ہمیں بالکل بھی نہ لگے کہ ہم نے یہ کٹ پیسز جوڑ کر فراگ ڈیڈی کیا ہے ایسا لگے کہ جیسے ہم نے یہ خود سے ڈیزائننگ کرنے کے لئے اس طرح فراگ سٹیج کیا ہے ویورز اس فراگ کو بنانے کے لئے یہ ہمارے پاس آل آور کپڑا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کلیوں کی شیئے میں ہمیں اسی طرح یہ کٹ پیسز ملے تھے اور سات ویورز ہم نے شلوار کے لئے پلین کپڑا لیا ہے یہ دیکھیں ویورز اور یہ ویورز ہمارے پاس بنچیز تھا یہ اس میں سے پہلے بھی ہم نے کٹ کر کے لگایا تھا باقی کا حصہ پڑا تھا اس کا ہم یوز کریں گے اس پر اور ویورز یہ ہم نے چھوٹی شٹل والی لیس لی ہے اور یہ ہمارے پاس گھوٹے کی ایک گچھی ہے ان سب کو ہم نے اس فراغ پر یوز کرنا ہے اور اس فراغ کو خوبصورت بنانا ہے تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے یہ فراغ ریڈی ہو کر بہت خوبصورت لگنے والا ہے چلے ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے فراغ کا ٹاپ پارٹ ہے ویورز اس پیس کا ہم فراغ کا ٹاپ پارٹ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جتنے ٹاپ پارٹ کے ہم نے چڑھائی رکھی نہیں تھیں اتنی رکھ لیے باقی کا کپڑا ہم نے کٹ کر لیا ویورز یہ پیس بھی ہمیں اتنا ہی ملا تھا اس کی لیندھ اتنی ہی تھی اور یہ دیکھیں ویورز یہ بیک سائیڈ کا پیس ہم نے تھوڑا سا بڑھا آکے رکھنا ہے کیونکہ اس کی ہم بٹن پٹی پیچھے سے بنائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ ہاف انچ ہم نے بیک سائیڈ کا بڑھا آکے رکھا ہے کپڑا اور باقی کا ویورز ہم کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں وائٹ کپڑا بھی ہم سائیڈو والا کٹ کر رہے ہیں ویورز اس کپڑے کو ہم نے اس طرح فورڈ کر کے پھر ویورز ہم نے اس کی میجرمنٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں سیون انچ اس کی ہم نے چڑھائی رکھی ہے اور ساڑھے آٹھ انچ ویورز ہم نے اس کی لیندھ رکھی ہے ٹوپ آٹ کی اب ویورز ہم آپ کو اس کی شورڈر کی میجرمنٹ بتائیں گے یہ دیکھیں فور انچ ہم نے اس کا شورڈر رکھ ہے اور ساڑھے فور انچ ویورز ہم نے اس کا آرم ہول کی لمبائی رکھی ہے ویورز چیسٹ اس کی ہم نے سیکس انچ رکھی ہے اور ویورز ویسٹ ہم نے ساڑھے فائیو انچ رکھی ہے یہ دیکھیں ویورز اس طرح ہم نے اس کی یہ مارکنگ کر لینی ہے فٹنگ کی بھی اور یہ ہم نے آرم ہول کی بھی گلائی کر لیا ویورز اب ہم اس کا کپڑا کٹ کریں گے یہ شورڈر والی سائٹ سے ویورز ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں ویورز فٹنگ کے لیے ہم نے یہ تھوڑا سا کپڑا ایکسٹرا رکھنا ہے باقی کا ہم نے کٹ کر لینا ہے اور ویورز یہ شورڈر والی سائٹ سے ہم نے ہلکی سی کٹنگ کی ہے ویورز یہ فراکٹ اوپ آٹ کی نیچے والی سائٹ سے یہ دیکھیں ہم نے یہ تھوڑا سا ترچہ نشان لگا لینے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ویورز نیک کی لمبائی ہم نے ڈھائی انچ رکھی ہے اور ویورز چڑائی ہم نے پونے دو انچ رکھی ہے ویورز اس طرح ہم نے یہ گلائی کر لینی ہے ہم نے اپنے نیک کی اور ویورز یہ بیک نیک کی ہم نے ایک انچ لمبائی رکھی ہے یہ دیکھیں بیک نیک کی بھی ہم نے گلائی کر لی ہے ویورز پہلے ہم بیک نیک کٹ کریں گے اور ویورز اب ہم نے یہ فرانٹ الہیدہ کر کے ہم نے فرانٹ نیک کی کٹنگ کر لینی ہے ویورز اب ہم نے یہ ماکنگ کرنی ہے یہ دیکھیں نیک کے باہر یہ ہم نے ایک انچ یہ دیکھیں جڑائی میں ہم نے تقریباً ایک انچ کی سپیس چھوڑ کر ہم یہ ماکنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں نیک سے پوری ماکنگ ہے ہماری تین انچ ایک پوائنٹ کی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے تین انچ ایک پوائنٹ پر نشان لگائے اوپر والی سائٹ پر نیک والی سائٹ سے ویورز ہم نے یہ ایک انچ کی سپیس سے یہ ماکنگ کی تھی اب ویورز ہم نے اس کی گلائی کر لینی ہے یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے ویورز اس کی گلائی کر لینی ہے اور ویورز یہ اچھی طرح ہم نے مارکنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ویورز اس کپڑے کو ہم نے ڈبل فورڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر لینا ہے کپڑے کو تاکہ ویورز جو مارکنگ ہم نے کیا وہ مارکنگ ہماری دوسری سائٹ پر بھی نشان لگ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز ہم نے ہماری مارکنگ حل کیسی یہ دیکھیں اس طرح لگ گئی ہے اب بیورد ہمیں اس پر یہ اچھی طرح ماکنگ کر لیں گے یہ دیکھیں بیورد یہ جو ہم نے پٹی کے لیے درمیان میں ہم نے کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں بیورد یہ اس طرح ہماری کلیوں کی طرح چڑائی میں ہمیں پیس ملے تھے اس پیس کو ہم نے یہ دیکھیں ٹریپل ہم نے فالڈنگ کر لی ہے بیورد آپ چاہیں تو اس کو کلیوں کی شیف سے بھی کٹنگ کر کے یہ فروگ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے فور فور پیس بنا لینا ہے فور فرنٹ کے اور فور بیک کے اس طرح اتنی چڑائی میں ہم نے ایک ہی کٹنگ کر کے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ہم نے سارے پیس بیورد اسی سائٹ سے سوری اسی سائٹ سے ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں بیورد یہ ہمارا تیسرا پیس ہے اور یہ ایک پٹی کے تین پیسز بنے ہیں یہ دیکھیں درمیان سے بھی ہم نے کٹ کر کے ان کو رہدہ کر لینا ہے یہ دیکھیں بیورد اور بیورد چڑائی ہم نے اس کی پچیس انچ رکھی تھی بیورد اس پیس کی ہم سلیو کٹ کر رہے ہیں ساڑھے پانچ انچ بیورد چڑائی رکھی ہے اور تھری انچ بیورد ہم نے لمبائی رکھی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ شورڈر سے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور یہ ہم نے کٹ بھی لگا لیا بیورد بوٹم والی سائٹ سے بھی ہم نے ہلکی سی ترچی کٹنگ کی ہے تاکہ بیورد ہم نے اس میں باریک سی چونٹس ڈال لینا ہے بیورد یہ ہمارے پاس پجامے کے ساتھ کا بچا ہوا کپڑا ہے اس کی ہم نے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہم نے تین پٹییں بنا لینا ہے اس کو برابر سائز میں بیورد اور بیورد اس کپڑے کی ہم نے فریل بنانی ہے ہمارے پاس لینٹھ میں کپڑا نہیں تھا تو اس کپڑے کو ہم اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں بیورد یہ اس طرح ہم نے اس میں جوڑ لگا لینا ہے یہ تین پٹییں ہماری ہم نے تینوں جوڑ لینا ہے اور ویورز یہ اس پٹی کی چڑھائی ہم نے دو انچ رکھی اور لمبائی ویورز ہم نے اس تینوں پٹیوں کی چالنس انچ ہماری اس کی لمبائی پٹیوں کی ویورز یہ ہمارے پاس ایک پیس تھا ہمیں اپنے فراگ کی لانت کم لگ رہی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو برابر کٹنگ کر کے ہم نے اس کی کان نکال لینی ہے ہم نے اس کی دو پٹییں بنا لینی ہے ویورز جتنا ہم نے فراگ کے بوٹم کی چڑھائی رکھی ہے اتنی ہم نے یہ پٹییں بنا لینی ہے یہ ہمارے پاس جو کپڑا تھا اس کی یہ دیکھیں ہم نے یہ سائیڈوں کو وائٹ کپڑا کٹ کر کے ہم نے یہ کپڑا رکھ لینے اور ہم نے فریل کے آگے پائپنگ لگانی ہے یہ 1.5 انچ کی ہم نے یہ پٹی چوڑی کٹ کی ہے یہ دیکھیں جو پیچھے سے ہم نے بیک سائیڈ سفال تو کپڑا رکھا تھا اس کو ہم نے یہ فولڈ کر کے اس طرح سلائی لگا لینی ہے یہ ہم اس کی بٹن پٹی بنائیں گے ویورز یہ دوسری سائیڈ کی بھی ہم نے اسی طرح کپڑے کی فولڈنگ کر کے ویورز سلائی لگا رہے ہیں ویورز اب ہم نے یہ ایک دوسرے کے اوپر یہ پٹی رکھ کر سٹچ کر لینی ہے یہ ایک سائیڈ سے پہلے ویورز ہم نے سلائی لگانی ہے ویورز اب ہم نے یہ جو پائپنگ لگانی ہے فریل والی پٹی پر یہ دیکھیں اس طرح ہم یہ پٹی اوپر پرینٹڈ کپڑے کی سٹچ کر رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے اس کپڑے کو فولڈ کر کے ویورز ہم نے اس کی پائپنگ بنا لینی ہے پائپنگ ویورز ہم نے تھوڑی موٹے سائیڈ کی بنانی ہے ویورز یہ دیکھیں اس طرح ہم نے نیچے والے کپڑے کو بھی ہم نے فولڈ کر لینے ہیں وہ ہمارا کپڑا نکلا ہوا نہ ہو اس طرح نیچے سے کپڑا فولڈ کر کے پھر ہم نے یہ سلائی لگانی ہے پائپنگ کے کنارے پر بیورز آپ چاہیں تو اس سے باریک پائپنگ بھی لگا سکتے لیکن ہم نے تھوڑی موٹے سائز میں پائپنگ لگائی ہے کیونکہ ہماری پٹی کی پہلے بھی چڑھائی کم تھی بیورز یہ جو ہم نے پائپنگ لگائی ہے اس کے اوپر بیورز ہم یہ گھوٹا رکھ کر یہ دیکھیں سٹیچ کر رہے ہیں یہ اس طرح بیورز ہی ہماری ہاف پائپنگ نظر آ رہی ہے ہاف ہماری پائپنگ بیورز گھوٹے کے نیچے دپ جائے گی یہ دیکھیں بیورز بیورز آپ چاہیں تو اس پر شٹل لیس بھی لگا سکتے ہیں پائپنگ کے بغیر آپ شٹل لیس بھی لگا سکتے ہیں فریل پر بیورز یہ جو ہمارے پاس بنچ تھا یہ دیکھیں اس کو ہی ہم نے اس طرح یہ رکھ لینا یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹیڑا کر کے رکھا ہے اس کو نیک کے درمیان میں اور بیورز ہی ہم نے گلو سے اس کو پہلے پیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد بیورز ہم سوئی سے سٹیچیز لگا لیں گے یہ دیکھیں بیورز اس طرح ہم نے یہ تھوڑی تھوڑی گلو لگا کر اس کو اچھی طرح پیسٹ کر لینا ہے یہ جو ہم نے الگ سے پتی تھی ہمارے پاس اس کو بھی بیورز ہم اجسٹ کر لیں گے کہیں پہ یہ دیکھیں بیورز اس طرح ہم نے یہ تھوڑی تھوڑی گلو لگا کر اس کو اچھی طرح پیسٹ کر لی ہے اس کے بعد ویورز ہم اس کو سوش سے سٹیچز لگا لیں گے ویورز اب ہم نے مشین کا پاؤن نیچے کر کے اس میں یہ پن لگا لی ہے ویورز اب اس کے بعد ویورز ہم نے یہ مشین کا ٹانکہ بڑا کر لینا ہے اور ہم نے یہ سلائی لگا لینا ہے ویورز اب ہم نے یہ فریل لگا لینا ہے یہ نیک کے باہر جو ہم نے گول شیب میں ہم نے راؤنڈ سا نیک بنایا تھا بڑے سائز میں اس کے باہر ہم نے اسی نشان کے اوپر یہ فریل رکھ کر سٹیچ کر لینی ہے یہ دیکھیں بیوز یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا نا پہلے اسی نشان کے اوپر بیوز یہ رکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر بیوز ہم نے یہ سلائل لگا رہے ہیں یہ بیوز ہاتھوں کے مدد سے ہم نے چونٹس بھی برابر کر لینی ہے اور یہ تھوڑا سا بیوز ہم نے یہ فالتو کپڑا رکھنا ہے تاکہ ہم آگے سے فوڑ کر کے ترپائی کر لیں یہ دیکھیں بیوز ہم تھوڑا سا فالتو کپڑا رکھا ہے یہ دیکھیں بیوز یہ فریل ہم نے لگا لی ہے بیوز یہ دیکھیں اب ہم یہ لیس رکھ کر سٹیچ کر رہے ہیں بیوز یہ اوپر والا فالتو کپڑا فریل کا ہم نے آگے سے فوڑ کر کے ترپائی کر لی تھی یہ دیکھیں بیوز یہ لیس کے ہم فریل کے کنارے کے ساتھ رکھ کر بیوز سٹیچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بیوز اب ہم نے دوسری سائٹ سے بھی لیس کے سلائی لگا لینا ہے تاکہ ہماری فریل اوپر نہ اٹھے فریل ہماری ایک جگہ پر ٹک جائے یہ دیکھیں بیورز یہ ہم نے جو چونٹ ہے یہ بھی برابر کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اور لیس کے اوپر ویورز ہم نے سلائی لگا رہے ہیں ویورز یہ لیس ہم نے لگا لینا ہے فریل بھی لگا لینا ہے ویورز اب ہم فرنٹ اور بیک کو ساتھ اٹیج کر رہے ہیں اس طرح ہم نے دبل سلائی لگا لینا ہے تاکہ ہماری سلائی نہ اُدھڑے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح یہ شورڈر اٹیج کر لینا ہے ویورز اب ہم شورڈر کے ساتھ سلیگ اٹیج کر رہے ہیں اس طرح ہم نے اس میں کوئی چونٹ میں ڈالنی کچھ بھی نہیں ہم نے بلکل یہ بس سلیگ ہم نے اس کے ساتھ شورڈر کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ مشین کا پاؤں ہم نے نیچے کر کے اس میں سوئی لگا لینا ہے اور ویورز ہم نے مشین کا ٹانکہ بڑا کر کے سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں ویورز اس طرح ہماری چونٹ خود بخود آگئی ہیں ویورز اب ہم نے یہ کپڑے کی پٹی ہم نے یہ سلیگ کے بوٹم کے آگے سٹیج کر لینا ہے اس طرح ہم نے اوپر رکھ کر جو سلائی ہم نے سالے لگائی تھی اس سلائی کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہماری اٹھلیو گریڈی ہو گئی ہے جہاں پر ہم نے یہ پٹی اٹیچ کی ہے اس کی اوپر ہم نے یہ دیکھیں یہ لیسٹ رکھ کر ہم نے یہ لیسٹٹچ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ جو بوٹم کے ہم نے علاقہ پیس کٹ کیے تھے اس کو ہم نے یہ اٹیچ کر لینے سارے پیسوں کو یہ دیکھیں یہ دو ہم نے کر لینے دو اور بھی ہم اس طرح سٹچ کر کے پھر ان کے ساتھ سٹچ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے یہ پیس بھی اس کے ساتھ سٹچ کر لینا ہے اس طرح ہمارے یہ فور پیس ہو جائیں گے ویورز یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر یہ گھوٹا سٹچ کر رہے ہیں ویورز یہ جو ہم نے جوڑ لگائے تھے اسی کے اوپر ہم یہ گھوٹا رکھ کر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز اب ہم دوسری لائن پر بھی اسی طرح ہم یہ گھوٹا لگا رہے ہیں اور ویورز ہم نے یہ گھوٹا اس کے اوپر جوڑ کے اوپر ہم رکھ کر لگا رہے ہیں ویورز بیک اور فرنٹ پر ہم نے اسی طرح یہ سارے جوڑوں کے اوپر اس طرح گوٹا لگا رہی ہے یہ دیکھیں ویورز ہم نے مشین کا پاؤں نیچے کر کے پھر ہم نے اسی طرح اس میں پن لگا لی ہے اچھی طرح فکس کر لی ہے اور ویورز ہم نے یہ مشین کا ٹانکہ پیچھے سے بڑھا کر لینا ہے ویورز یہ ہم سلائی لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ باریک باریک چونٹس ہماری یہ خود بخود آ رہی ہیں باقی کی ہم نے دھاگہ کھینچ کر اور برابر کر لی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہم فراک کے بوٹم کو اور تو پارٹ کو اٹیج کر رہے ہیں درمیان سے ہم نے کٹ لگا کر یہ ہم درمیان سے پہلے سلائی لگانا شروع کر رہے ہیں تاکہ ویورز دونوں سائیڈوں پر ہماری برابر چونٹس آئے اور کپڑا بھی برابر بچے فٹنگ والی سائیڈ سے یہ دیکھیں ویورز یہ پہلے ایک سائیڈ سے ہم نے سلائی لگا لیا ویورز دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اتنا ہی کپڑا چھوڑ کر ہم یہ فراک کا بوٹم اٹیج کر رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز اسی طرح ہم نے بیک سائیڈ بھی اٹیج کر لینی ہے ویورز یہ جو ہم نے الگ سے لینٹس بڑھانے کے لیے ہم نے فراک کے لیے پٹی کٹ کی تھی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ پٹی ساتھ جوائنٹ کر لیا اور اس کے اوپر ویورز یہ دیکھیں یہ پٹی پر جوڑ لگا کر ویورز اس کے اوپر ہم نے یہ گوٹے کی لائنٹ لگا دی ہے تاکہ یہ ہمارا جوڑ بورا نہ لگے اور یہ اس سے ڈیزائننگ ہو جائے ہماری ویورز اب ہم فراک کے بوٹم پر لیسٹ اٹیج کر رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز لیسٹ کیوٹی سائیڈ ہم نے اوپر کی طرف رکھی اور ویورز باہر کی طرف سے ہم نے یہ دیکھیں تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کر پھر ویورز ہم نے یہ لائنٹ لگا رہے ہیں اور ویورز یہ جو کپڑا ہم نے چھوڑا تھا اسی کپڑے کو یہ دیکھیں فوڑ کر کے ہم یہ سلائی لگا رہے ہیں ویورز یہ جو سلائی ہم نے پہلے لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر یہ ہم یہ دیکھیں گوٹا رکھ کر ہم یہ سٹیچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم نے فراک کا بار بنا لیا ہے بوٹم پر ویورز یہ ریپ کپڑے کے ہم نے پٹی کٹ کیا تقریباً ایک انچ کیا دیکھیں آگے سپورڈ کر کے بھی ویورز یہ بیک نیک سے ہم یہ پٹی لگانا شروع گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ فرانٹ سائی پر ہم نے یہ کٹھو پٹی سٹیچ کر لیں آگے سے بھی ویورز یہ تھوڑا سا کپڑا ہم نے فالتو کٹ کرنے اور بھی ویورز یہ نیک کے اندر ہم نے چھوڑ چھوٹے کٹ لگا لیا تھے یہ دیکھیں ویورز یہ پٹی کو ہم فال کر کے اس طرح سلائل لگا رہے ہیں ویورز اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو پریز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومٹ کر دیں ویورز اپنے فرانٹ میں بھی شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن بروقت آپ کے پاس پہنچ جائے ویورز اب ہم فرانٹ کی فیٹنگ کر رہے ہیں ویورز اگر آپ اور بھی سٹیچنگ سے میرے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویورز آپ میرے چینل پر ویزر کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو نیک ڈیزائن کی ویڈیو بھی ملیں گی سلیف ڈیزائن کی ٹراؤزر ڈیزائن کی دامن ڈیزائن کی اور ویورز بی بی گلز کے فرانٹ کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گے جس میں ہم نے لیفٹ آور پیسیز سے بہت خوبصورت اور ریڈی میر سٹائل میں فراک ریڈی کیے ہیں ویورز اور کٹ پیسیز سے بھی ہم نے بہت ہی خوبصورت فراک ریڈی کیے ہیں تو آپ کو میرے چینل پر ضرور ویزر کرنا چاہیے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ کیسے آپ گھر پر اپنی بچوں کے لیے کم بجٹ میں اس طرح کے خوبصورت فراک ریڈی کر سکتی ہیں تو آپ نے دور میرے چینل پر ویزر کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے ہم آپ کو بہت شکر گزارا کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پتند کرتے ہیں اور ویورز اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گے ویورز یہ نیک پر ہم نے جو بنچید لگایا تھا ویورز ہم نے یہ گھوٹے کی بھی ایک لائن سٹیچ کر دیا اور ویورز راؤنڈ شیئر میں ہم نے اس کا نیک بنایا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے سریز ریڈی کی ہیں سریز کے بوٹم پر ہم نے باریک سی چونلز ڈالی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے پروک کی لوک ہے اور ویورز یہ جو ہم نے جوڑ لگایا تھے کلیوں کی طرح ان کے اوپر بھی ہم نے ویورز یہ گھوٹہ سٹیچ کیا تھا یہ دیکھیں اور ویورز یہ دیکھیں بارڈر پر جو ہم نے کپڑا بڑھا کر لگایا تھے اس کے اوپر ویورز ہم نے یہ گھوٹے کی لائنیں لگا دی ہیں اور نیچے سے ہم نے گھوٹم پر لیا تھے سٹیچ کر دیا ویورز یہ ہمارے پروک کی لوک کیا ہے